اسلام علیکم میرا نام ہے فیصل اور فیصل تنولیو بلوگ سے یہ میرا یوٹیب چینل ہے اور آج کا جو بلوگ ہے وہ ہزارہ برادری کے متعلق ہے جو ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اس سے متعلق ہے تفصیل بتاؤں گا بیک گراؤں گا کہ ہزارہ برادری کو کب تر نشانہ بڑایا گیا جو ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے ان کی ٹارکٹ کے لئے ان کے بعد ہزارہ برادری جو ہے وہ کلیم کرتی ہے کہ یہ ہماری نسل کشی ہے اور باہر جو کہ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں یہ نسل کشی نہیں ہے آپ کی باریت جو ہے اس کا رنگ دے رہے ہیں تو اس پر بھی آت تفصیل سے جو ہے میں آپ کو ایک بیک گراؤں دوں گا کہ کیا واقعی میں یہ ایسا نہیں ہے یا ایسا ہے ہو رہا ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ کب سے ہزارہ برادری کی جو ہے نسل کشی کا آغاز ہوتا ہے موجودہ حکومت کا جو ہے اس واقعے کے بعد قصہ انہوں نے سندلی کا مساہرہ کیا ہے اس پر بھی بات ہوگی سیکیورٹی اداروں کی ناکامی پر بھی بات ہوگی اور اس کے علاوہ آپ کو جو ہے کچھ ماضی میں عمران خان کے بارے میں ج جو اٹیک ان پر ہوتے تھے تب وہ کیا کہتے تھے اس پر بھی آپ کو میں اس ویلوگ میں بتاؤں گا تو ویڈیو کا جو ہے وہ بقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں ہزارہ شیعہ کون لوگ ہیں اس حالے سے سب سے پہلے یہ جان لیجئے تو یہ عبادی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائیں کہ جو عبادی بنتی ہے لگ بھگ نو سے یارہ لاکھ کے درمیان میں بھی اس سے تھوڑی بہت اوپر ہو جائے اور ہزارہ افراد تاریخی طور پر منگولوں کی نسل سے شمار کیا جاتا ہے اور اس کے علاو جو وست ایشیا سے افغانستان سے ہجر کر کر آئے تھے جو ہیں شیعہ مکدب فکر کے ماننے والے ان میں بہت زیادہ لوگ ہیں جو کہ مختلف ممالک جس میں افغانستان پاکستان اور ایران جو ہے فیرس سے وہاں پر یہ مقیم ہیں اب میں بات کروں گا کہ یہ نسل کشی کا آغاز کب سے ہوا یہ نسل کشی سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا یہ نسل کشی ہوتی کیا ہے اور جو کہا جاتا ہے یہ ڈبیٹ ہوتی ہے ہر واقع کے بعد کہ ان کو جنو سائٹ کا نام دے رہے ہو یہ جنو سائٹ نہیں ہے یہ عام طرق پر کلنگ ہے جیسے عام پاکستانیوں کو مالا جاتا ہے اس واقعے کو آپ یہ نسل کشی کا نسل کشی کا ننگ دیں آپ اس واقعے کو فرق واریت کا رنگ دیں جو شیعہ جنو سائٹ کا جاتا ہے لیکن تب سے پہلے جب آپ کو اپنی بڑی لسٹ تو نہیں بتا رہا کچھ مین مین بڑے بڑے واقعات کا ذکر کروں گا تو آپ اس کو ریلیٹ کیجئے گا اور پھر جانیے گا کیا واقعی میں یہ جنو سائٹ نہیں ہے اور ہمارا جو یہ ڈینیل ہے یعنی ہم جو اس جنو سائٹ کو ماننے کو تیار نہیں ہے اور ہمارے نہ ماننے کی وجہ سے اس قبیل ہے تو کتنی مزید پریشانیاں ہوئی ہیں اس کا بھی ذکر ہوگا انسانی نسل کشی ہے کیا تو کسی بھی انسانی گروہ کی دانستہ طور پر منصب انداز میں اور نسلی گروہ اور عقیدے کی بنیاد پر ہلاک کرنا وہ انسانی نسل کشی ہے اقوام مقاعدہ کہتا ہے کہ انسانی نسل کشی وہ ہے آپ کسی کو ذہنی طور پر اس کے علاوہ مالی اور جانی نقصان تو کھئی ہے تو اس کے طور پر آپ کسی کو نقصان پہنچائیں گے تو یہ بھی نسل کشی کے جو ہے وہ زمرے پر آتا چاہے وہ اس کے اثرات جو ہے جزوی ہو یا مکمل ہو یہ سب جو ہیں نسل کشی کے اندر ہی آتے ہیں ہزارہ نسل کشی کا آغاز جو ہے جنرل زیاو ڈھاک کے دور میں ہوتا ہے اور وہ دور جو ہے پاکستان کی جو فرقہ وارگیت کے حوالے سے جب پاکستان میں آگ لگتی ہے جس کا خمیازہ آج ہم بھوکت رہے ہیں اور اس کی ہم نے عملی مثال تب دیکھی تھی محرم کے فوراً بات جو کراچی میں ہزاروں لوگوں کا جو ہے ایک مجمع جو ہے اسٹرمنس کا مجمع جو ہے انٹی شیعہ ریلی کے طور پر ہمیں گھولتا ہوا نظر آیا ہے جولائی نائنٹین ایٹی فائیو کو جو ہے محرم کے جلوس پر جو ہے پابندی ہوتی ہے تو ہزارہ برادری کے لوگ جو ہیں وہ محرم کا جلوس نکالتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اسٹیٹ تاریخ بتاتی ہے کہ یہاں پر اسٹیٹ سپانسر ٹروریزم ہوتی ہے وردی میں ملکوس کچھ اہلکار ہوتے ہیں گولیاں برسا دیتے ہیں جس میں تیس سفراج شرید ہو جاتے ہیں متعدد زخمی ہوتے ہیں بقاعدہ طور پر دہشتگردوں کی کاروائی کا آغاز انیس سو نینیانوے میں ہوا تھا اکتوبر انیس سو نینیانوے میں جب بلوچستان کے اسیمبلی اور بزریالہ جو تھے انہیں نشانہ بنایا گیا تھا ان کا نام تھا سردار نسار علی حسارہ اور ان کو بلوچستان اسیمبلی کے باہے اور ہائی کورٹ کے این دن دہارے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا تھا تاہم وہ جو ہیں اس واقعے میں شدید زخمی ہوتے ہیں اہلپتوں کا کارڈ جو ہے علاق ہوتا ہے اس کے بعد مشرف کا جو دور ہوتا ہے اس میں یہ چیزیں بہت پھیلتی ہیں تیسی سے یہ جو ہے فرطہ واریت دہشتگردانہ جو کروائیوں ہیں اس میں اضافہ ہوتا ہے پہلے ایک چیز میں آپ کو امپورٹی ٹیک بتا دوں یہ جو قتل عام ہیں نا یہ تین طریقوں سے ہوا ہیں پہلا قتل عام جو ہوا ہے شیعہ کے علموں کو ٹارگٹ کیا گیا ان کا قتل عام ہوا ہے دوسرے نمبر پر ہیں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ شخصیتیں انہیں نشانہ بنائے گئے جیسے ڈاکٹرز ہو گئے انجینئرز ہو گئے اسی طریقے سے جو ہے پڑے لکھے جو ہے نشانہ بنے ہیں سیاستدان وغیرہ ہو گئے تیسے نمبر پر اہم لوگوں کو نشانہ بنائے گیا جو اب بن رہے ہیں جو کہ مچ میں ایک یارہ کانکوں نے ذریعہ پاتے ہیں عام لوگ ہیں اچھا تو انہیں نشانہ بنایا گیا ہے اب جو ہے ایک بڑی آپ کو چیز بتاؤ مشرف دور کے بعد جو ہے یہ ظلموں سے تم میں اضافہ ہوت دکھائی دیا اس کے بعد جو ہے اب دو ہزار میں آتے ہیں ہم دو ہزار میں آتے ہیں دو ہزار یارہ میں جو ہے ایک جو دہشتگردوں کا جو ہے امنا تھامنے والا سلسل شروع ہوا ہے جس کے بعد ان کے قبرستانوں میں جگہیں کم پڑ گئی تھی تو چارم جو ہیں چھے مئی کو جو ہے دو ہزار یارہ کو ہزارہ ٹاؤن میں پہلے بڑھائے راز طور پر حملہ ہوتا ہے اور حملہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ مارننگ ووک پر جانے والے آٹھ افراد کو نشانہ بنائے جاتا ہے جو زندگیوں کی بازی ہار جاتے ہیں متعدد زفنی ہوتے ہیں اس کے بعد ایک پومفلیٹ دیا جاتا ہے دھمکیوں سے بڑا لیکن اسٹیٹ یہاں پر اگنور کرتی ہے اس کے بعد آئی بی سی اردو کے ہی مطابق جو ہے بقاعدہ طور پر ایک دھمکی امیز جو ہے مراسلہ ملتا ہے پومفلیٹ ملتا ہے دو ہزار بارہ میں اور وہ پومفلیٹ جو ہے لشکر جھنگ بھی دیتے ہیں ان کو کہتے ہیں آپ بلوچستان چھوڑ کر چلے جائیں یہاں سے ہجرت کر جائیں ورنہ آپ کو نہ کرنے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکیاں ہوں گی تو یہ آئی بی سی اردو ریپورٹ کرتا ہے اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ ایک بقاعدہ طور پر منظم طریقے سے دو ہزار تیرہ میں بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے اور اس میں ہزارہ برادوی کے بڑے پیمانے پر لوگ مرتے ہیں علمدار روڑ پر سنوکر کلب پر پہلے خودکوش حملہ ہوتا ہے جس کے بعد جو ہے لوگ کے کھٹے ہوتے ہیں تو مزید ایک اور حملہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے سو افراد سو دو سے زیادہ ایک سو تیس سے زیادہ لوگ جو ہے شہید ہو جاتے ہیں اور متعدد جو ہے وہ زخمی ہوتے ہیں یہاں پہلے آپ کو یہ چیز بھی بتا دوں جو لاشوں کے حملہ دھرنا دینے کا سلسلہ یہی سے شروع ہوتا ہے پھر جو ہے زیادہ پت اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے انتقال کر گئے شہید ہو گئے تو غصہ انکل جو ہے ساتوہ اسمان پر تھا لاشوں کے حملہ انہوں نے جو ہے دھرنا دینا شروع کر دیا اور اس وقت حکومت جو تھی وہ پیپلز پارٹی کی تھی اور وز صوبائی حکومت جو ہے اس کے وزریادہ جو تھے نواب اسلام رئیسانی تھے پہلے تو صوبائی حکومت نے جو ہے معاملے کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی گئے لیکن زرابرادی کے لوگ نہیں مانے مذاکرات کا کام ہوتے ہیں تو بھی وفاق جو انٹرفیر کرتا ہے اور وزریعظم آتے ہیں راجہ پرویسر شکوٹا آتے ہیں مذاکرات کرنے کے لیے اور پھر مذاکرات تو کامیاب ہو جاتے ہیں دو مطالبات مانے جاتے ہیں صوبائی حکومت کی جو ہے چھٹی ہو جاتی ہے گورنر راز دو مہینے کے لیے لگا دیا جاتا ہے اور ان کو سیکیورٹی دینے کی بھرپور طریقے سے یقین دہانے کروائی جاتی ہے ایک مہینے بعد ہی سیکیورٹی دینے کی یقین دہانی کا پول کھلتا ہے فروری دو ہزار تیرہ میں جو ہے ایک بار پھر جو ہزارہ ٹاؤن میں خودکوش حملہ ہوتا ہے اور اس خودکوش حملے میں مزید اسی ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ شہید ہو جاتے ہیں پھر دھرنا ہوتا ہے اور ان کے مطالبات سامنے آتے ہیں ہمیں سیکیورٹی دو آپریشن کرو جنہوں نے دھماگیں کی انہیں گریبتار کرو اس دوران کچھ آپریشن ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو پکڑا جاتا ہے لیکن پکڑے جانے والے لوگوں کا کیا ہوا کتنی سزائیں انہیں ہوئی ابھی تک کچھ نہیں معلوم ہے تو یہ جو ہے ایک نہ تھمنے والا سلسلہ مزید آگے بڑھتا ہے پھر ہم نے دیکھا دوہزار تیرہ میں تیرہ حملے ہوتے ہیں دو سو اکتی سفرات ہلاک ہوتے ہیں ہزارہ برادری سے تعلق کرنے والے جو ہیں دوہزار پندرہ میں اک کچھ حد تک کمی آتی ہے لیکن پھر دوہزار اٹھالہ جب عمران خان کی حکومت آتی ہے ٹارگٹ کلنگ کے واقعات جو سر اٹھانے لگتے ہیں دوہزار اٹھالہ میں چند ٹارگٹ کلنگ کے واقعات پیش آتے ہیں اور اس کے بعد آج جو ہے بلوچستان میں جو قیامت ڈھائی ہے گلے کاٹے گئے ہیں انہیں قتل نہیں کیا گیا انہیں زبا کیا گیا مچ کے علاقے میں ہیں یارہ کانکنون کو جو ہیں پہلے بقاعدہ طور پر شنات کر کے لے کر جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہیں انہیں زبا کیا جاتا ہے ہاک پاؤں ان کے بانتے ہیں ان کی گردنوں پر چھوڑیاں چلا جاتے ہیں یہ آپ دیکھیں کتنا ایک ایکسٹریم لیول آف وائلنس ہے جو کومنٹ کیا گیا ہے تو ان کا غصہ کیوں نہیں بنتا یہ دھرنے نہ دے تو ان کے پاس کیا آپشن ہے بھائی انہیں کیسی موت ملی ہے ان کے گلے کارتی ہے کہیں ہیں اور وہ ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرلز ہیں تو جس کی جو ذمہ داری ہے وہ دائش قبول کرتی ہیں یارہ کانکنون جو ہوتے ہیں وہ ہزارہ برادری سے تعلیم رکھتے ہیں مقتلین نے تطفیم سے جو ہے انکار کر دیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وزرعظم صاحب آئے ہمارے دکھوں کا مدعویٰ کریں ہمارے دکھوں کو بانٹیں اور ہمیں سیکیورٹی دیں ہمارے مطالبات ہیں ایکسٹی بلوچستان کو ہٹایا جائے وہ ناکام ہوئے ہیں اس کے لئے ان کے مطالبات کچھ جو ہے بڑے جینورن ہیں کچھ صبح حکومہ سے مطالب دیئے ہیں وہ مصطافیوں وہ آئے سائی ہمیں یقین دھیانی کروائیں لیکن وزرعظم یہاں پر ہ ہمارے اپوزیشن والے نہیں تو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس وقت اپوزیشن میں تھے اپوزیشن ریڈر تھے اب وہ وزرعظم ہیں تو ان کے تیور بدل گئے ہیں ان کی ہر چیز بدل چکی ہے اس کا بلکل پورا ایک ویڈیو اپورشن ہوگا عمراند خان کے اوپر آگے چلکے میں آپ کو مزید بتاتا ہوں تو یہ جو ہے بیس سال سے جو امنات ہمنے والا جو سلسلہ ہے اس کے نتیجے میں جو ہے انسانی حقوق کی رینڈومہ ہے بلوچستان سے جلیلہ ایدر کہتی ہے ت تین ہزار سے زارہ برادری کے لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں دہشت کردانہ چھوٹی بڑی کربالیوں میں اب دیکھیں سوال یہ ہے کہ جو کون سے ایسے کمیونٹی پاکستان میں ہیں جو کہ اتنی بڑی تعداد میں شہید ہوئی ہوں یہ کوئی جنگ لڑنے کے لئے تھوڑی نہ جا رہے تھے تو ظاہر سے بات ہے انہیں جو شہید کیا جا رہا ہے وہ یوں تو نہیں کیا جا رہا ہے کہ پاکستانی ہونے کے ناتے انہیں قتل کیا جا رہے ہیں انہیں ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے اور ساتھ میں شیعہ انہیں پر قتل کیا جا رہا ہے یہ آپ کو ماننا پڑے گا اس کا واحد حل یہی آپ اس کو شیعہ جنوسائید جب تک نہیں مانیں گے شیعہ برادری کی نسل کو شی نہیں مانیں گے تب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا آپ مانیں اور اس کے پیچھے پتہ کریں کون سی ایسی تنظیمیں جو یہ کر رہی ہیں پتہ بھی آپ کو ہوگا تو ایکشن ہے کتنے جنازے لیے جائیں ایک جو ہے دھرنے میں شریک جو ہے ایک آپ کو ایکزیٹ نیکوٹیشن بتاتا ہوں کہ انہیں کیا کہا ہے ایک شک جو ہے دھرنے میں شریک جو تھا اسے کہا یہ کیسا ملک ہے جہاں ایٹم بم تو بنایا جا سکتا ہے جہاں کی فوج دنیا کے زیم فوجوں میں سہرے فہرز تھے جہاں اسرائیل اور بھارت سے لڑنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے لیکن بیس سالوں سے اب تک ایک ملزم مجرم کو گرفتار نہیں کیا یہ جو ہے بڑے خوفناک ایک پوسٹر یہ بھی تھا کہ دنیا کی نمبر وان ایجنسی کیوں اب تک بیس سالوں میں ایک جو ہے ازارہ برادری کے کلرز کو گرفت بار کرنے میں ناکام ہوئی ہے ایک بچی پوسٹر اٹھا کے کھڑی ہوئی تھی جو کہ ہماری فیوچر کی جنریشن ہے وہ یہ کہہ رہی ہے آپ اپنے لوگوں کو تو آپ پرٹیکٹ نہیں کر سکتے ہو تو کہتے ہو کہ کشمیر بنے گا پاکستان انہیں کیسے آپ پرٹیکشن دو گئے یہ بڑے خوفناک باتیں یہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے سینئر صاحب مبشر زیادی جو ہے پنجاب بار کانسل کے جو ہیں ریپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ پلوچستان میں جو ہے کوئلے کے ٹرک جو ہیں وہ جب باہر نکلتے ہیں تو ایف سی کے ہلکار ان سے تقریباً بیس سے پچیس ہزار روپے پریشوت لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اتنا بڑا واقعہ پیش آ جانے بڑا حیران کن اور ان کے لئے پریشانت ہوں تھا لیکن کئی حکومتیں آئیں کئی حکومتیں گئیں یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے ہر واقعے کے بعد دو بیانات بڑے مفارٹی ٹرچوں جو دیے جاتے ہیں تو سیکیورٹی فورسی سے وہ یہ کہتی ہیں کہ ان کی قربانیاں رائے کا نہیں ج جائیں گی اور دوسرے یہ کہتا ہے درشت گردوں کی کمر توڑ دی گئی حکومت کہتی ہے اور سیکیورٹی فورسی بھی یہ کہتی ہے کہ بیرونی ہاتھ ملوث ہے جو ہے باہر کے ملک بھارت کا خاص طور پر نام نہیں آجاتا ہے تو ہاتھ ملوث ہے تو بھائی اس کے ہاتھ توڑ کیوں نہیں دیتے ہو یہ تو آپ کی ناکامی ہے کہ انڈیا آتا ہے آپ کے ملک میں گھستا ہے اور لوگوں کو مار کے چلا جاتا ہے اور آپ صرف ایک بیان دیتے ہیں انہیں پکڑ نہیں سکتے یہ آپ کی ناکامی ہے یا تب اپنی ناکامی مانو یا تو پھر آپ یہ واقعہ ہونے سے روکو جب آپ کو اتنا پتہ ہے کہ بھارت ملوث ہے تو آپ روکتے کیوں نہیں ہو یہ واقعہ یہ سوال ہیں یہ ذہنوں پر اٹھتے سوال ہیں جن کے ذہن ہیں جن کے بعد دماغ ہیں وہ سوال سب سے پہلے یہی کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ملوث ہے اتنا آپ کو پتہ ہے کہ واقعہ ہوتا ہے جب پانچ منٹ بعد جو بیان آجاتا ہے بھارت ملوث ہے آپ کو اتنی انفرمیشن ہوتی ہے تو آپ نے یہ واقعہ ہونے سے پہلے روک بھارت کا ہاتھ ہے تو اس کے ہاتھ کیوں نہیں توڑ دیتے ہو ایجنسیز جو ہیں ہماری جو بہت بڑے بڑے دہشتگردوں کے واقعات روکے بھی ہیں تو اس میں روکنے میں کیوں ناکام ہو جاتے ہیں وہ ناکام ہیں تب ہی تو پہ ترپے واقعات پیش آ رہے ہیں ایک برادری کو مسلسل 20 سال سے نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ بلکو ٹھیک سوال کہہ رہے ہیں کہاں ہیں ان کے کاتے یہ شرمناک ہے آپ لوگوں کے لیے یہ بات ہے آپ کوئی شخص گریفتار اور سزار نہیں دے سکے ابھی تک تو یہ جو ہے سیکیورٹی اداروں کی ناکامی جو ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے اس کے علاوہ ہماری سیکیورٹی ایجنسی سب ناکام ہیں حکومت ناکام ہیں عمران خان کی بات کرتے ہیں جو اپوزیشن کے دور میں دھماکے ہوتے ہیں تو بڑی سیاست کرنے کے لیے اس وقت آپ اندازہ ہو رہا ہے کہ سیاست کتی گندی ہے پاکستان کے پولٹیکل کرچہ کتنا گرہ ہوا ہے کتنا گھٹیا ہے کہ اس وقت جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں اقتردار کے لیے آپ جو ہیں آتے ہیں دھونک سے پاپکٹ رہے تھے اس پر کہ آپ نے جب کہا کہ زرداری ملک جو ہے اس واقعی دوہزار تیرہ دھماکوں کا ذمہ دار ہے اس کو اس کو حکومت میں رہنے کا کوئی جوات نہیں یہ گھر چلے جائیں مصطافی ہو جائیں اس کے علاوہ یہ بھی کہا ہے کہ حکومت کی ناکامی ہے یہ آپ کی بھی پھر حکومت کی ناکامی ہے سیم تنگ اگر میں اپلائے کروں تو یہ تو آپ کی بھی ناکامی ہے بھائی آپ بھی ناکام ہو گئے ہیں پھر اس کا مطلب آپ جب اپوزیشن کے دور میں تھے آپ جا سک سکتے تھے تو آپ وزرعظم بن گئے تو آپ کیوں نہیں جا سکتے وہ اسی وجہ سے رکے میں چلے جائیں جس طرح نیوزیلینڈ کی وزرعظم نے مسلمانوں پر ہونے والے مسجد میں خود کوئی شملے کے بعد ان کے لحوکین تو جا کے سینے سے لگایا ان کے شہدہ کو واپس تو نہیں لے کر آسکی لیکن ان کے زخموں پر مرہم تو رکھا یہ کام تو آپ بھی کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے تو جائیں ان کو سینے سے لگائیں ٹویٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے بہت سے ٹویٹس کیے ہیں میں نے دیکھا تھا میں قطر سے واپس آوں گا اور مجرموں کو سزا دلواؤں گا لوگ دیکھیں گے مجرم آزاد ہو گئے یہی حال اسلام آباد میں ابھی جو دو دن پہلے اسلامہ کے ساتھ پولیس نے دن دہا رہے ایک نوجوان گولیا مار کے کر دی اس کا بھی یہی حال ہوگا سلاودین کیس میں بھی ہم نے دیکھ لیا ہے آپ کی ٹویٹس پر بھروسہ ہی نہیں ہے کسی کو جائیں آپ ان کے دکھ بانٹیں ان پر پہاڑ ٹوٹے میں ایک فیملی کے جو ہے کوئی مرد نہیں بچا ایک فیملی کے پانچ افراد شہید ہوئے ہیں اس سے بڑا ظلم کیا ہو اگر ریاست تو ماں جیسی ہوتی ہے آپ تو ستیلی ماں سے بتر سلوک کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ ایک لاوہ ہے جو کہ آہستہ آہستہ جو ہے پورے پاکستان کو اتنی لپیٹ میں لے گا اور پھٹے گا تو ناکہ ابلے تلافی مقصدان ہوگا ویڈیو جو ہے اپنا اختتام کرتا ہوں بہت لمبی ویڈیو ہو رہی ہے اور جو نسل کشری ہے ان پر اللہ ہزارہ پرادری کے جو لاوکین ہیں ان کو صبر دے اور جو دنیا سے چلے گئے انہیں جنت میں اللہ مقام دے ہماری حکومتوں کو عقل دے سیکیورٹی داروں کو اتنی صلاحیتیں دیں کہ یہ واقعات ہونے کے پہلے جو ہے ان واقعات کو روکیں بات میں ہمیں جس سے پٹے بیان نہ دیں کہ آپ لوگ قربانیاں ہمیں نہیں دینی قربانیاں کیوں دیں بھائی ہم قربانیاں اللہ حافظ